جی بالکل اس وقت درازیندہ کے ٹائپ ڈی ہسپیٹل میں موجود ہو یہاں پہ کرونا وائرس سے متاثرہ لوگوں کے لیے یہاں پہ سنٹر بنایا گیا ہے تفتان سے آنے والے جو ظاہرین ہیں ان کو یہاں اس سنٹر میں رکھا جائے گا انتظامیہ کے مطابق چبیس کی تعداد میں جو ظاہرین ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے جن میں سے پانچ کا تعلق دیرہ اسماعیل خان سے ہے اور ایک اس کا تعلق ہے برپختنخاہ کے دوسرے ازلا سے ہیں ان متاثرین کو یہاں پہ پندرہ دن کے لیے رکھیں گے اور ان کے ٹیسٹ اسلام آباد بیجے جائیں گے ان کے بعد اگر ان میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تو ان کو مزید جو علاج ہے ان کے لیے مفتی محمود ہسپیٹل دیرہ اسماعیل خان اور پشاور منتقل کریں گے اگر ان میں کرونا وائرس کی تشخیص نہیں ہوتی تو ان کو اپنے اپنے گھروں کو روانہ کر دیا جائے گا ان جتنے بھی ظاہرین آ رہے ہیں ان کے لیے یہاں پہ انتظامات مکمل کر لیا گیا ہیں تمام سٹاف یہاں پہ حاضر کیا گیا ہے اور ان کے لیے جو کٹس ہیں جو مخصوص کٹس ہوتے ہیں جو صرف کرونا وائرس کے جو مریض ہوتے ہیں وہ استعمال کر کے ان کے پاس ان کے بعد ان کو ڈسپوز کر دیا جاتا ہے وہ بھی یہاں پہ پہنچا دیا گیا ہے میڈیسن بھی لائی گئی ہے اور ان کے علاوہ جو ان کو خوراکی لائے جائے گا وہ بھی ڈسپوزیبل ہوگا اور ان کے لیے ان کو ضائع کرنے کے لیے جگہ کی تشخیص بھی کی گئی ہے انتظامیہ کے مطابق وہ ان جو مریض ہیں ان کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے اور ان کے لیے اگر مریض زیادہ بھی ہوتے ہیں تو ان کے لیے سپیس کی کوئی کمی نہیں ہے